اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں تمام میورز خیرے سے ہوں گے برہم احبادی میری چینل کو سسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو کمپلیٹ وانچ کیا کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں آپ اتنے چچے کومنٹ کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کے چچے کومنٹ کے لیے دل کی کہہ رائیوں سے بہت زیادہ شکریہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے محتاج لیتے ہیں اور ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنے خزانوں میں سے نوازیں اور جو لوگ پریشان ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت اندرستی والی ہم سب کو صحت اندرستی والی زندگی عطا فرمائیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے تمام آپ کی خواہشات کو پورا فرمایا جس کے لئے آپ بہت ہی دیر سے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور رب سے مانگتے ہیں رب اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنے گھر سے نوازے آج ہم بات کرنے جانے ہیں کہ دوسروں کا احساس کرنا احساس وہ قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالی ہر کسی کو نہیں کسی کسی کو دیتا ہے اللہ تعالی اس کو نوازتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بند ہے یہ احساس اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے جس کو اللہ بہت ہی پیار کرتا ہے یہ احساس وہ چیز ہے جسے اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے جب انسان کے دل میں احساس ہوتا ہے نا وہ انسان بہت قیمتی ہوتا ہے اس کو جب دوسروں کے لئے دوسروں کے لئے اس کے دل میں احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی لوگوں کے بہت بلند مقام ہوتا ہے اللہ ان کو بہت عزت بھی بڑی دیتا ہے لیکن ان میں دیکھیں کہ بڑی آجزی ہوتی ہے یہ لوگ تکبر نہیں کرتے جن لوگوں میں جتنا حساس دوسروں کو آجزی اختیار کرتے ہیں یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں انسان کو ہمیشہ آجزی ہی اختیار کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنا اور دوسروں کی مدد کرنا جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں دوسروں پر ضروریات کا خیار رکھتے ہیں اللہ ایسی لوگوں پر بہت ہی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں اسی لے بیٹھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جا کے اچھا ہی دوسروں کے ساتھ اچھا کریں اچھا برطاہ کریں دوسروں کے لئے اچھا کریں دوسروں کی خواہشات کو پورا کریں دوسروں کی خواہشات کے لئے کام کریں صرف اپنی خواہشات کو نہیں دیکھتے کہ مجھے یہ چیز لینی ہے مجھے گاری پرچیس کرنی ہے مجھے بہت بڑا بنگلہ لینے ہے مجھے گاری پرچیس کرنی ہے